اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ حواتی نظرات آج بات کرتے ہیں ایسے سرائی گروپ کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈرگ کی جو ہے پیروگزٹین پیروگزٹین جو ہے وہ ڈپریشن کے بہت سے مریض انزائٹی ڈیسارڈر کے مریض اور اسی طرح جو سائیکیٹرک ایلمنٹس کا شکار ہوتے ہیں سائیکیٹرک مرسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کو کافی افاقہ بھی ہوتا ہے بہت اچھی ڈرگ ہے سو اس حوالے سے آج میں آپ تک معلومات پہنچا رہا ہوں کہ یہ کونسی ڈرگ ہے اس کا میکنزم اف ایکشن کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس کے کانٹر انڈیکیشنز اور اس کے بارے میں بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا اس ویڈیو میں خواتین وزرات ایس ایس آرائیز یعنی سیلیکٹف سیروٹنین ری اپٹیک انہیبیٹرز جو ہیں یہ مختلف قسم کی دوائیاں ہیں جن کا استعمال انزائیٹی میں ڈپریشن میں اور مختلف قسم کے سائیکیٹرک امراض میں کیا جاتا ہے سو ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ جو آپ کے نرو اینڈنگز ہیں جو آپ کے سائنیپٹک کلیفٹس ہیں جہاں سے آپ کے امپلس پاس ہوتی ہے اور جو نیورو ٹرانسمنٹرز ہیں برین کے جہاں پہ وہ آکے اکھٹی ہوتی ہیں وہ آکے جمع ہوتی ہیں وہاں پر یہ سیروٹنین کی جو اپٹیک ہے یعنی سیروٹنین جب ایک دفعہ وہاں پہ سیکریٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ رہتا ہے سو یہ اس کی ری ایبزارپشن کو کم کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے تو سائنیپٹک میمبرینز پہ جو سیروٹنین ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور سیروٹنین کی مقدار بڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے برین میں کچھ چینجز رونما ہوتی ہیں جن میں نمبر ایک چیز جو ہے وہ امپلسیو کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ کا برین جو ہے وہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے آپ کی برین کی امپلسیز جو ہے وہ سٹیبلائز ہو جاتی ہے اور بہت سے ایسے مسائل جو آپ کی برین کی ہائپر ایکٹیوٹی کی وجہ سے آپ ان کا شکار ہوتے ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے moderate to severe depression یعنی کچھ لوگ اگر depression کا شکار ہیں تو اس depression میں جو سمپل depression ہو یا depression کے ساتھ کچھ اور علامات ہوں جن میں psychosis یعنی کچھ لوگوں کو عجیب عجیب قسم کی خیالات بھی آتے ہیں کچھ لوگوں کو hallucinations یا visual یا auditory یعنی ان کو کچھ سنائی دیتا ہے یا کچھ دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک psychiatric condition ہے سو ان لوگوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کو obsessive compulsive disorder ہوتا ہے یعنی وہ ایک کام بار بار کرتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں رہتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہوا نہیں ہے کچھ لوگ بار بار موہاد ہوتے ہیں کچھ لوگ بار بار وضو کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے تو ان کو بار بار شک گزرتا ہے کہ انہوں نے نماز کے لیے نیت کی ہے یا نماز کی جو رکتیں ہیں ان میں اگر وہ ان کا کوئی غلطی آ گئی ہے سو اس وجہ سے ان لوگوں میں ایک چیز جو ہے وہ بار بار ہوتی ہے اور یہ مطمئن نہیں ہوتے سو اس کو obsessive compulsive disorder کہا جاتا ہے obsessive compulsive disorder کے پیشن میں بھی جو پیروگزٹین ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح depression جو post traumatic stress disorders ہیں یعنی کوئی بڑا واقعہ گزرا ہے اس کے بعد اگر کسی کو depression ہے اس میں بھی پیروگزٹین کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ depression جس کے ساتھ psychosis کی علامات بھی ہو سکتی ہیں یعنی کچھ لوگ جو ہیں تو وہ اپنے ہوش و حواث کھو بیٹھتے ہیں کچھ لوگ اپنے ہوش و حواث میں نہیں رہتے کچھ لوگ حواث باگتا ہو جاتے ہیں سو ایسے لوگوں میں بھی پیروگزٹین جو ہے وہ ایک بہت اچھی دوائی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کا nerves جو ہے آپ کے وہ stabilize ہو جاتے ہیں آپ کا depression کم ہو جاتا ہے آپ کی anxiety کم ہو جاتی ہے آپ کی جو عجیب عجیب قسم کی سوچ آپ کے دماغ میں آتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کا دماغ جو ہے وہ پرسکون اور بہت آرام سے ہو جاتا ہے اور impulsive nature جو آپ کی ہے جو آپ کو بہت زیادہ غصہ گر آتا ہے یا آپ بات بات پہ جو ہے تو hyper ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں بھی اس کا بہت عمل دخل ہے اور وہ اس کے ساتھ انتہائی درجے تک بہتر ہو جاتے ہیں بہت بہترین دوائی ہے بہت safe دوائی ہے اس کے کوئی major اتنے بڑے side effects نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر side effects profile کے حوالے سے بات کی ہے جو بھی selective serotonin reuptake inhibitors ہیں ان کے ساتھ آپ کو rebound anxiety ہو سکتی ہے یعنی بعض اوقات جو ہے تو آپ کی anxiety بڑھ بھی سکتی ہے ان میں بعض اوقات جو ہے تو sedation کی علامات پائی جاتی ہیں یعنی ان کے ساتھ آپ کو نیند آ سکتی ہے آپ کی غنودگی کا عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور آپ غنودگی کے عالم میں رہ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں چہرے کی flushing اور آپ کی body fatigue یعنی آپ کی اپنی body کی energy آپ کو بڑی low دکھائی دیتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی body میں energy نہیں رہی اور اسی طرح جو ہے تو مختلف قسم کے side effects جن میں GI side effects یعنی اس کے ساتھ کبھی کبھر آپ کو بھوک بالکل نہیں لگتی کبھی کبھر آپ کی بھوک اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو وزن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کی جو GI upset's ہیں وہ anorexia یعنی بھوک نہ لگنے سے لے کے bulimia یعنی بہت زیادہ بھوک لگنے تک ہو سکتی ہے سو جن لوگوں میں اس کے ساتھ بہت زیادہ بھوک لگتی ہے ان لوگوں میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان لوگوں کا وزن بہت زیادہ بڑھ جائے جو بھی اس کا ایک اور side effect ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا وزن بڑھ بھی سکتا ہے خواتین نظرات اس کے counter indications کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو لوگ selective serotonary uptake inhibitors کو hyper sensitive ہیں یعنی ان پر یہ reaction کرتی ہے وہ لوگ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں اسی طرح خواتین نظرات جو لوگ مختلف قسم کی اور anti psychotic دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں یا tricyclic anti depressants کا استعمال کرتے ہیں سو ان لوگوں میں بھی یہ partially counter indicated ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے تو آپ کو اس کی dose adjustment کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر دو طرح کی دوائیاں لے رہے ہیں سو اس کے ساتھ اس کے side effects بڑھ جاتے ہیں سو آپ کو دونوں دوائیوں کی dose adjustment کرنی پڑتی ہے اسی طرح جو anti epileptic drugs ہیں یعنی کوئی epilepsy کے لیے مرگی کے لیے جو دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اگر ان دوائیوں کا استعمال بھی اس کے ساتھ کیا جائے تو جو غنودگی کا عمل ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام کاج کے نہیں رہتے ان میں انرجی لیول بھی اپلڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے تو مزید پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں سو ان لوگوں میں بھی یہ contra indicated ہے اسی طرح chronic liver disease یا chronic kidney disease chronic liver disease اور chronic kidney disease کا ذکر جو ہے وہ میں اکثر ویڈیوز میں کرتا ہوں جتنی بھی دوائیاں ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کیونکہ آپ کے جتنی بھی دوائیاں ہیں ان کا آپ اگر استعمال کرتے ہیں سو دو آرگنز ہیں جو ان کو metabolize کر کے ان کو detoxify کر کے اور آپ کی باڈی کے لیے جو ہے تو ایک اچھی concentration جو آپ کے لیے نقصان دینا وہ چھوڑ دیتی ہیں لیکن اگر chronic liver disease میں آپ کا جگر جو ہے خدا نہ خاصتہ وہ نہ کارا ہو چکا ہے یا chronic kidney disease میں خدا نہ خاصتہ آپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں سو ایسے لوگوں میں اگر dose adjustment نہ کی جائے تو یہ دوائیاں metabolize نہیں ہوتی اور اپنے active form میں رہتی ہیں اور detoxify نہیں ہوتی آپ کی باڈی سے اور ان کے جو side effects ہیں وہ دس گناہ بڑھ جاتے ہیں اور ان سے جو ہے تو آپ کو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے سو جو chronic kidney disease یا chronic liver disease کے patients ہیں وہ ہر قسم کی دوائی کا اگر استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر کے مشور اسے کریں کیونکہ ان کے لیے normal سی جو دوائیاں ہیں وہ بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے جو باڈی میں filters ہیں یا جو metabolic organs ہیں وہی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں سو ان کی دوائی اچھے طریقے سے metabolize نہیں ہوتی خواتین و حضرات counterindications کے عوالے سے میں نے بات کی selective seroton re-uptake inhibitors pregnancy میں counterindicated ہے یہ اگر pregnancy سے پہلے سے اگر استعمال کیا جاتے آ رہے ہوں تو آپ ان کی dose adjustment کو کرنی پڑتی ہے آپ کو ان کو کم کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ ان کو start ہی کرانا ہے تو آپ pregnancy کے دوران یہ start نہیں کرا سکتے اور آپ کو اپنے مستانت psychiatrist یا مستانت medical specialist سے اس کے لیے مشورہ کرنا ضروری ہے جو دودھ پلانے والی مائے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک خاص وہ ہے کہ جو اگر پروگزٹین وغیرے کا استعمال کر رہی ہے سو ان کو dose adjustment کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے ساتھ جو ہیں تو ان کے بیبی پر بھی کیونکہ اس میں ملک میں اس کی excretion ہے اور ان کا جو بیبی ہے جس کو وہ feed کر رہی ہیں اس میں بھی اس کے جو side effects ہیں وہ نمودار ہو سکتے ہیں خواتین عزرات ان دوائیوں کے ساتھ جتنی بھی selective serotonin re-uptake inhibitors ہیں ان کے ساتھ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگی کہ جو لوگ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں سو ان لوگوں میں جس طرح tricyclic anti-depressants کے ساتھ موخشک ہونا قبض کی شکایت ہونا اور بدن کا کامپنا یا لرزہ تاری ہونا یہ ان میں عام سی بات ہے تو اسی طرح selective serotonin re-uptake inhibitors کے ساتھ بھی دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا لرزہ یا کھپ کھپی تاری ہو جانا یا آپ کے ہاتھ پاؤں کے جو ہتیلیاں ہیں ان پر پسینہ آنا یا آپ کے ماتھے پر پسینہ آنا یا تھوڑا سا anxiety level بڑھ جانا یہ ان دوائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے خواتین وزرات امید کرتا ہوں کہ ان دوائیوں کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہیں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا